اپنے کسی قادم سے مزیر خزانہ جو تھا اس سے کہا کہ فلا ملک کے بادشاہ نے جو ہمارے پاس چین کے بادشاہ نے کس نے بھیجا تھا جواہر سے بنا ہوا ایک بہت بہت تین کی پیالہ کرو روپے کی مالیت کا تھا انہوں نے کہا کہ وہ جو فلا بادشاہ نے ہمارے پاس توفیل میں بھیجا تھا وہ ہم نے نہیں دیکھا ہے بہت عرصے سے ذرا حادر کیا گیا وہ پیش کیا گیا سارا دربار اس کو دیکھ کر حیرام تھا بہت عظیم اور بہت قیم تھی جب آہر کا بنا ہوا تھا کرو روپوں مالیت تھی اس کی اہدہ دربار میں سب نے بڑی تعریف کی باستانی بھی تعریف کی تو وزیر خزانہ سے کہا کہ ہے تو یہ بہت اچھا مگر ہم یہ ساہتے نہیں ہیں کہ اس کو ہم اپنے خزانے میں رکھیں اس کو توڑ دی جاؤں وزیر خزانہ موں کو دیکھے اتنی کروڑوں اربو روپے کی مالیت کے پیالے کو میں کیسے توڑ دوں تم نے کہا کہ جہاں پناہ انہوں نے کہا کہ چھوڑو دوسرے وزیر سے کہا کہ تم توڑ دیتے ہیں وہ بھی ہاتھ پاؤں کرتے ہیں پھر تیسرے سے کہا پھر چوتی سے کہا نہ تک تو وزیر آزم سے کہا کہ میں حکم دیتا ہوں اس کو توڑ دیا جائے تو وزیر آزم کھڑا ہوا کہ جہاں پناہ اس کو توڑنے سے اتنے ارب روپے کا خسارہ خسارہ ہماری حکومت کو ہو جائے گا اس وقت میں بیلی درخواست ہے کہاں جناب اس پر نظر سانی فرما دیں اچھا ہاتھوڑا پہلے سے منگا کے رکھا ہوا تھا باکشاہ نے مہیں رکھا ہوا تھا وہ بھی کھڑا ہوا تھا پیچھے ایاز میں کہا ایاز یہاں ہو وہ آیا انہوں نے کہا کہ توڑ دو اس نے ہاتھوڑا اٹھایا دو ہاتھوڑا اس کو اٹھوڑ چکنا چور کر دیا پیانے اتھارے درباق پر سنہ ڈھاتھا دی باکشاہ نے کہا ایاز یہ تم نے کیا کیا اتنا قیمتی پیالہ توڑ دیا تو ہاتھ جوڑ کر خرار ہو گئے کہ جہاں پہ نا اگر مستقلتی ہوئی تو میں مات ہی چاہتا ہوں لیکن میرے دل میں بس یہ بات آئی تھی کہ ایسے ایسے سیکروں پیالے توڑے جا سکتے ہیں مگر باکشاہ کا حکم نہیں توڑا جاتا تو خادم کی اور غلام کی بات تو یہ ہوتی ہے ہم تو غلام ہیں سارے دارے دو عالم سرور کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں میں ہمارا نام درد ہو جاتے اس سے بڑی سعادت کونسی ہے اس دنیا کا عظیم ترین انسان اور انتیاز خوشنسیب انسان وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے اندر اس کا نام آ جائے گئی تو اس کے رسول کا تقاضہ ہے کہ بدعتوں سے اجتناب کیا جائے بدعت سے توبہ کی جائے کیونکہ تارے دارے دو عالم سرور کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہیں بدعت کی مثال سمجھ لیے اور سنت کی مثال دو عالم بڑا فرق ہے بلیک بورڈ پر آپ ایک کہنسہ لگائی ہے ایک بن گیا ہے اب اگر اس کے دائیں طرف زیرو لگائیں تو کتنا ہو گیا دس ہو گیا اور ایک اور زیرو لگا دیں ایک اور لگا دیں ایک اور لگا دیں بڑھتا جائے گا یہ سنت کی مثال سنت پر عمل ہو رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا بھی عمل کرو گے تو دس دس گنا عمل ہر عمل کا دس گنا سواب قرآن کریم نے فرمایا ایک مرتبہ الحمدلہ اللہ کہو گے تو دس مرتبہ کہنے کا سواب ملے گا ایک روپیہ صدقہ کرو گے تو دس روپیہ کا سواب ملے گا زیرو بڑھاتے چلے جاؤ تھوڑا تھوڑا اضافہ کرتے چلے جاؤ سواب بڑھتا چلے جائے گا بے حد و انتہا یہ سنت کی مثال ہے سنت کے مطابق عمل کرو گے اب ذرا تھوڑے دیر کے لئے ان زیرو کو جو لگایا تھا آپ نے اس کو مٹا دیجئے اب لگائیے اس کے بانکروں ایک زیرو لگائیے کچھ ہوا دوسرا لگائیے تیسرا چوتھا جتنے زیرو لگاؤ گے بیکار جائیں گے زیرو زیرو رہ گے مہیں رہ جاؤ گے سنت کا اور بدت کا یہ فرح سنت کے مطابق ذرا سا عمل کیا جائے گا وہ بہت ہے اور سنت کے خلاف کیا جائے گا بیکار بلکہ الٹا گناہ ہے کیونکہ فرمایا کہ قُلُّ بِدَاتٍ وَلَالَا اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ وَقُلُّ وَلَالَةٍ فِالنَّا اس وقت سے مومن کا کام سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی شریعت دین کی کسی معاملے کو کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ شریعت سے مطابق ہے یا نہیں ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ایک اور حدیث ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ آپ بھی فرما رہے ہیں سَلَمَتُ بِنُ الْأَقْوَعِ رضی اللہ عنہ کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھایا اپنے بائیں ہاتھ سے سنت کا طریقہ کیا ہے دائیں ہاتھ سے کھا اس نے بائیں ہاتھ سے کھایا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ ہدایت فرمائی اب بعض لوگوں کے عادت ہوتی ہے کہ دوسرے کا مشورہ مانتے ہوئے ان کو اپنے کچھ ہتک محسوس ہوتی ہے اپنے سب کی محسوس کرتی ہے تو انہوں نے کہا دیا لا اسکتی ہو میں دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا حالانکہ بلکل لغم عذر تھا کھا سکتا تھا مگر اپنی سب کی محسوس کر کے انہوں نے یہ جواب دیتی ہے تاردارِ دعا لنسر برے کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ لا اسکتی ہو تو آپ نے جملہ فرمایا جو بدعا کا جملہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لست تعطا تجھے قدرتی نہ ہو اس نے کہا کہا کہ مجھے قدرت نہیں تو کہا تو اس نے غلط اس نے قدرت تھی مگر اس نے فرمان کو قمول نہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی وجہ سے آپ نے ناکباری اور آپ نے فرمایا کہ تجھے قدرتی نہ ہو بجو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ختم ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ بھی بتا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں جو یہ بات نہیں مانی اس کی صرف ایک وجہ تھی وہ ہے قبر تکبر اس نے اپنی بات سمجھا کہ اگر میں نے ان کی بات مان لی تو میری بات نیچی ہو جائی بات بے وقوب ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی ہمدرد بہیخہ یا کسی بڑے کی بات تو میں اس وجہ سے نہیں مانتے کہ اگر ان کو ماننے میں تمہاری بات نیچی پڑ جائی بہت ہماقت کی اور جہالت کی باتیں تو خیر خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو یہ بہت بہت جرم تھا تو آپ نے بددعا کے طور بددعا کا قلمہ اشار فرمایا کہ لَسْتَتَعْتَا تُجھے قدرت ہی نہ ہو اور پھر فرمایا کہ مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْقِبْرِ اس کو کسی چیز میں نہیں روکا مگر تکبر میں تکبر کی وجہ سے رکا ہے اس پر عامل کرنے سے فَمَا رَفْعَهَا إِلَا فِيهِ چنانچہ حدیث میں ہے تو اس کے بعد سے وہ ہاتھ اٹھا نہیں سکا موں کی طرف بدعا لگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کئی باتیں معلوم ہو رہی ہیں ایک بات تو یہ معلوم ہو رہی ہے کہ آدمی کو کھانے پینے میں دائیں ہاتھ کو اجتماع کرنا چاہیے یہی سنت ہے دوسری احادیث میں اس کی بڑی تاقیرہ